ڈاکٹر یتن مہتا جو چیئرمن ہے میدان تا کرٹیکل کیر کے اور جنہوں نے آخری وقت میں اس لڑکی کا ساتھ دیا تھا یہاں دلی سے سفدہ جنگ سے جب سنگاپور اسے ٹرانسفر کیا گیا تھا تب وہ ساتھ میں تھے بہت شکریہ ڈاکٹر مہتا ہم سے بات کرنے کے لیے ایک فائٹنگ سپیرٹ جیسے کہتے ہیں جو جھاروپن اس لڑکی میں سبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں بتائیے کہ آپ کی کب آخری ملاقات اس سے ہوئی تھی اور کہ جب آپ کے پاس وہ آئی تھی تب کس حالت میں تھی نہیں جس جب ہم نے اس کو تھرسٹی صبح دیکھا تھا تب تو وہ انکانشیس تھی اور وہ وینٹلیٹر پہ تھی تو اس طرح وہ کمیونیکیٹ بات نہیں کر پا رہی تھی لیکن جس حساب سے میں نے جو کہانی سنی ہے جس حساب سے لڑکی نے وہ بس کے اندر فائٹ دی رزیسٹ کیا ان لوگوں کو اور بعد میں جس حساب سے اس نے اتنی بڑی آپریشن کے بعد میجسٹریٹ کو دو گھنٹے کا سٹیٹمنٹ دیا وہ حمد داد دینے والی ہے ڈاکٹر مہتا آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ آج جس طرح سے دن بھر ہم نے دیکھا ہے اس کے شدھانجلی کے طور پر دیش بھر میں لوگ باہر سڑکوں پر اترے تھے کہ یہ مریض وئی ہے جس کے شدھانجلی کے لیے اتنے لوگ جمع ہوں گے یہ سب دیکھ کے میرے دل پھر گیا ہے اتنی شانتی سے اتنے ہجاروں لوگ سارے بڑے سے جوان اور بچے شانتی سے ایک جگہ اکٹے ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھا دل کو لگ رہا ہے دکٹر مہتا ہمارے درشکوں کو ذرا سمجھائیے کہ سنگاپور جانے سے پہلے کیا حالت تھی اور وہاں جا کر کس طرح سے ستھی بھگڑی اس پیڑیت کی سی جس جب ہم نے اس کو سنگاپور ہسپتال میں دیکھا تب وہ لڑکی ایسے بھی کافی سیریس تھی وہ اپنے آپ سانس نہیں لے رہی تھی وینٹلیٹر پہ تھی جو مشین ان کے لیے سانس لے رہا تھا اس کے پلیٹلیٹ کاؤن جو بلڈ پلوٹنگ کے لیے ہوتا ہے وہ کافی دو تین بار کافی دینجرسلی گر گیا تھا نیچے جو جس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی آگے پہلے ہوئی تھی اس کے تین بڑے آپریشن پیٹ کے ہوئے تھے پیٹ میں پانچ نلیاں پڑی ہوئی تھی اس کو سیریس انفیکشن تھا سو کافی اس کے حالات خرابی تھے اور انکانشنس تھی اور سنگاپور میں کیا ہوا سنگاپور میں یہاں سے ہم نے تو ٹھیک ٹاک اس کو پہنچا دیا تھا انٹنسیف کیئر یونٹ میں اور بھرتی کرنے سے پہلے انٹنسیف کیئر یونٹ میں انہوں نے پورے باڈی کا سکین کیا تھا سیٹی سکین اس میں مین کنسل ان لوگوں کا یہ تھا کہ دماغ کا کافی سفیلنگ تھا جس کی وجہ سے ان کو چنتہ تھی کہ دماغ کو اور ان کا جو کومہ ہے وہ اور خراب ہو سکتا ہے اور پہلا جو پلیٹر میں نے کل صبح سنگاپور سے چلنے سے پہلے دیکھا تھا دس بجے قریب میں نے اور پوری میڈیکل ان کی جو سنگاپور کی ٹیم تھی سب نے جوائنٹلی اس کو ایگزائمن کیا تھا اور سب نے پورے فیملی کے ساتھ سارا سمجھایا تھا ان کو ڈیٹیل میں آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہماری اور اس کے بعد پھر ہم ایپورٹ چلے گئے وہاں سے اور شکریہ دکٹر یتنمیتہ ہم سے جڑنے کے لیے اور اس مریض کے ساتھ جو جو سب جانکاریاں تھے ہم سے شیئر کرنے کے لیے